امریکہ کا پہلا یہودی صدر سینڈرز بلومبرگ روایت شکنی کے خواہاں امریکہ میں کبھی کوئی یہودی سیاست دا صدر نہیں بنا ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند سینئر برنی سینڈرز اور عرب پتی بزنسمن بلومبرگ دونوں میں سے کوئی جیت گیا تو پہلی بار ایسا بھی ہو جائے گا ترقی پسند اور روشن خیال سیاسی اقدار کے حامی اور امریکی سینیٹ کے ڈیموکریٹک رکم برنی سینڈرز اسی سال ہونے والے صدارتی الیکشن میں اپنی پارٹی کے امیدوار بننے کے خواہش مند ہیں وہ اب تک اس دور میں شامل باقی تمام سیاستدانوں سے آگے ہیں برنی سینڈرز کے علاوہ عرب پتی بزنسمن مائیکل بلومبرگ بھی صدارتی انتخابی دور میں دیموکریٹک پارٹی کے طرف سے اپنی بطور امیدوار نامزدگی کے خواہش رکھتے ہیں دیموکریٹک پارٹی نے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا انتخابی امیدوار بنایا تو پھر اس کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرم سے ہوگا جو اپنے دوبارہ انتخاب کے خواہش مند ہیں برنی سینڈرز کی عمر اس وقت 78 برس ہے اور مائیکل بلومبرگ بھی بلکل اتنی ہی عمر کے ہیں ان دونوں دیموکریٹک سیاسندانوں کے سیاسی سوچ کا تفسیری جائزہ لیا جائے تو ان میں ایک ہی سیاسی جماعت کے ارکان ہونے کے باوجود کئی طرح کا فرق بھی موجود ہے لیکن سینڈرز اور بلومبرگ میں ایک قدر مشترک ایسی بھی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب بھی قرار دیا جا سکتا ہے وہ قدر مشترک یہ ہے کہ مذہبی حوالے سے یہ دونوں امریکی سیاست دا یہودی ہے امریکہ کی تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ صدارتی الیکشن میں کسی ایسے رہنما کو منتخب کیا گیا ہو جو یہودی ہو لیکن برنی سینڈرز اور مائیکل بلومبرگ کی کوشش یہ ہے کہ اس مرتبہ ایسا بھی ہوئی جانا چاہیے اس کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا صدار کی امیدوار بنانا ہوگا اور پھر اس امیدوار کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ٹرم کے دوبارہ انتخاب کا راستہ روکتے ہوئے اتنی زیادہ عوامی تائد حاصل کر لے کہ امریکہ کو ایک بار پھر ایک ڈیموکریٹک صدر مل جائے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک یہودی صدر بھی ناقدین کی رائے میں ان دونوں سیاستدانوں کی بہت سی مصبت خصوصیات کے ساتھ ساتھ چند ایک خامیہ بھی ہیں ان کے ناقدین ان کے سیاسی قد کارٹ پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ مثلا برنی سینڈرز ایک ڈیموکریٹک ہونے کے باوجود ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں دوسری طرف مائیکل بلنبرک کے مخالفین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس عرب پتی رہنما نے دراصل اپنی دولت کے بلبوتے پر ڈیموکریٹک پارٹے کی طرف سے صدارتی امیدواری کی دور میں اپنے لئے جگہ خریدی ہے برنی سینڈرز خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ یہودیوں کی ایک ریاست کے طور پر اسرائیل کی حمایت تو کرتے ہیں مگر وہ اسرائیل کی ان پالیسیوں کے بھی خلاف ہیں جو فلسطینیوں کے مسائب میں اضافہ کرتی ہیں اپنے ایک حالیہ سیاسی مباحثے میں تو برنی سینڈرز نے اسرائیلی وزیر آزم بنجمین نتنیاہو پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک رجعت پسند نسل پرست بھی قرار دیا تھا ایک جلپ سروے کے نتائج کے مطابق امریکہ کے یہودی ووٹڑوں میں سے دو تہائی سے زیادہ لپبلیکن صدر ٹرمپ کے خلاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی یہودی صدارتی امیدوار آسانی سے امریکی صدارتی الیکشن جیت سکتا ہے ظاہر ہے کہ انتخابی فیصلہ امریکہ کے تمام ووٹر مل کر کریں گے اور اس ملک میں یہودی ایک مذہبی اقلیت ہیں جبکہ اکثریتی آبادی مسیحی باشندوں کی ہے پھر بھی جہا امریکہ میں اس سال پہنی مرتبہ کسی یہودی سیاسدہ کو صدر منتخب کر لیا جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا